اللہ تعالیٰ تو بڑا کوئی محیب کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا محبوب کوئی نہیں ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالیٰ ہے ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالیٰ ہے ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کم نیوالا ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کم نیوالا ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کم نیوالا ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کم نیوالا ہے ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالیٰ ہے ایسا طالب کوئی نہیں ایسا جیسا کم نیوالا ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کم نیوالا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کم نیوالا ہے رب العالمین قسم ارشاد فرمائیے سونے چھرے والیا اور کسے وجانال قسم نہیں قسم اس وجانال وہ انتہ ملن بے حاضل بلد ہے سونیا قسم اس واسدے میں ارشاد فرمائیے اس شہر مر سونیا تو رہی نائے ذرا مزا لوں مزا لوں سونیا توئی تھی رہی نائے قسم تے تیری وجانالے اور محبوب دا سولویے یہ حبیب دی وجانال قسم رشاد فرمائی جائے جے میں مثال دے دیا وَدْدُحَا سونیا تیرے چہرائے انوردی قسمیں اور کسے دن چہرے دی قسمیں وَلْلَيْلِ اِزَاسَ جَا مَحبوب جڑے بال مبارک تیرے سرے انوردی بوسے لہرے نے میں نو اونا بالاں دی یعنی تیریاں ذلفان دی قسمیں اور کسے دن زندگی دی قسم نہیں پر جدھو محبوب دیواری آئی فرمایا اللہ عمرو کا سونیا منو تیری ساری زندگی دی قسمیں ساری زندگی دی قسمیں اور کسے دے زمان دی قسم نہیں فرمایا وَلْا عَصَرْ مَحبوب مِنو اس زمان دی قسمیں جس زمان اندر توں جلوہ گر ہویا جی؟ آئے 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 اُن نکتہ سونو اے دے بیچے اصل قسمیں رشاد فرما دی وجہ محبوب محبوب حبیب قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدہ مطلب دے جتے سونا روے پھر اس تھاں دی قسمیں وَلْا عَصَرِ عُسْمَانِ دی قسمیں جس زمان اندر سونا آئے ہیں بات انتظر بڑی بلیکی نہ سمجھو تے بڑی قابل گا اور بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نل قسمیں سونیا تو ایتھے رینہ ہیں اس واسطے مکہ مکرمہ دی قسمیں ایتھے رینہ اس واسطے قسمیں تے مدینہ منورہ جدو عجد کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لیا گئے مکہ مکرمہ نو خیر بادا کیا اللہ دا حکم آ گیا اللہ دا پیغامیں دل ربان آیا گیا اللہ دا سنے آیا گیا اللہ دا سنے آیا گیا عجدہ آڈر تے حکم جاری ہو گیا نام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کہ جدو عمدینہ منورہ تشریف لیا گئے نے قسم بھی نال نال ہی آ گئی ہے قسم بھی نال نال ہی آ گئی ہے انہ دا ترجمہ اس طرح بن جائے گا لا اکسیمو بے حاضل بلد وانتہ ہلن بے حاضل بلد سونے چیرے وادیا جنہ چیرے مکہ مکرمہ ری آئے میں نو مکہ مکرمہ دی قسمیں ان مدینہ منورہ آ گیا ہے چونکہ رینہ ایتھے میں ان مدینہ منورہ دی قسمیں سلحانہ 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 وجہ کی یہ وجہ محبوب دا ری آنا وانتہ ہلن بے حاضل بلد سونے آئیتھے تو ری نائیں سلحانہ مدینہ منورہ جلوہ گا روئے نے ان مدینہ منورہ بھی قسمیں شار مکہ مکرمہ دا بھی بڑا یا لائے پر مدینہ شریف دیوی کیا بات ہے بولو مدینہ شریف دیوی بولو مدینہ شریف دیوی کیا بات ہے جو تیبا میں نظارہ ہے نظاروں میں نہیں دیکھا مکہ مکرمہ دلی کے آشانے پر مدینہ منورہ دی کیا بات ہے جو تیبا میں نظارہ ہے نظاروں میں نہیں دیکھا مکرمہ دلی کے آشانے جو تیبا میں نظارہ ہے نظاروں میں دیکھا جو تیبا میں نظارہ ہے نظاروں میں نہیں دیکھا اس یقین نہ پڑو کہ ساڑا قبول ہو جائے بلاوایا جائے محمد اللہ محمد اللہ استاذ محترم حضور قبلہ امام المناظرین علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب زیدہ مائدہو میں انہوں دا ایک نا چھوٹا جا کلپ سنیاں کل وہ سوالوں کے کچھ جوابات چھوٹے چھوٹے کلپس میں ارشاد فرماتے ہیں تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ مدینہ منورہ کب گئے کیسے گئے تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ ویزہ نہیں لگ رہا تھا مدینہ منورہ جانے کا ویزہ نہیں لگ رہا تھا تو علامہ امام الشاہ احمد الرانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کو میں نے بتایا کہ ویزہ نہیں لگ رہا تو فرمانے لگے کہ ویزے سے نہیں جایا جاتا بلاوے سے جایا جاتا ہے ویزے نہ نہیں جانوں تھا جو تو بلاوہ آوے تو ویزے بھی پھر ویزہ بھی لگ گیا بلاوہ بھی آ گیا ویزہ بھی لگ گیا بلاوہ بھی بلاوہ آ جائے تو ویزے لگ جان دینے تو کوئی پتہ نہیں قبول ہو جائے تے بلاوہ آیا ہو ویزے دا بھی بندوبست ہو جائے کوئی پتہ تے نہیں نا اس واسطے فضاء ذرا گونجے بابا سے بلاندھ پڑو ملکے برا سہار یعنے ملکے جملہ کہنا ہے جو تیبا میں نظارہ ہے نظاروں میں نہیں دیکھا جو تیبا جو تیبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا سونیا یقین ہے جو تیبا میں نظارہ ہے نظاروں میں نہیں دیکھا موسم ہی تھی چنگلہ دینے رات بھی موسم اچھا ایس ورے موسم ہی اچھا کل بارش ہوئی کل بھی موسم اچھا پر سو بھی موسم اچھا پر جو موسم ہے مدینے میں بہاروں میں نہیں دیکھا کل بھی موسم اچھا جو موسم ہے مدینے میں بہاروں میں موسم اچھا جو موسم اچھا مدینے میں موسم اچھا جو تیبا میں نظارہ ہے جو تیبا میں نظارہ ہے نظاروں میں نہیں دیکھا اور مدینے آنکھ روئے تو مزا کچھ اور ہوتا ہے مدینے آنکھ روئے تو مزا کچھ اور ہوتا ہے مزا کسے جگہ نظر نہیں آنگا یہ منظر ہم نے سامن کی بہاروں میں نہیں دیکھا بہاروں میں نہیں دیکھا جو موسم ہے مدینے میں بہاروں میں کہا جو تیبا میں نظارہ ہے نظاروں میں اللہ اللہ یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اڈا مہمانا میں نو کھانو چاہی دے بندو بست ہو جاندہ اور بندے نو پتہ ہی نہیں لگ دا میں نو آکے دیکھ آن گیا ہے بڑیاں بات آنے اس تھے میں صرف ہی کوئی پیش کرنا صرف ایک برکت واسطے حضرت سیدنا ابو الخیر الاقتا رحمت اللہ تعالی بہت اکابر اولیاء میں ہوئے ہیں بہت عظیم اولیاء میں فرماتے ہیں کہ میں مدینہ مروڑا میں تھا ایک دن بھی بھوکا رہا دوسرے دن بھی بھوکا رہا لیکن بھوک کی شدت سے جسم میں نکاہت آگئی جسم کمزور ہو گیا بھوک کی شدت بہت ہے اندھ نے کوئی حال نہیں سی کوڑ بھی کچھ نہیں سی میں قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے چلا گیا آپ دی بارگاہ ویچ اور جا کے ایک کوئی گل ارز کی تھی انا دائفو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے میں تو اڑا پراؤنا میں تو اڑا میں ہم آنا تے سونے اب پراؤنا پکھا رہا جائے تے لجپالہ نو گل چنگی تے نہیں نا لگ دی نگاہے کرم کرو اندھ نے میں انہی گل کر کے تے آگے سونگیا آگے سونگیا میں پکھ لگ گئی فرماند نے جڑے پیر میں یہ اکھ لگی سارے پردے اٹھ کے ہجاب اٹھ گئے ساریاں پکھا میں دور ہو گئی یہاں پیاسان دور ہو گئی یہاں نگاہے کرم ہو گئی رحمت دے دروازے پہ کھڑگیاں کھڑ گئیاں امام علیہ وسلم تشریف نہ ہے میرے خام دے اندر آپ دے یہ دلہ والے گورے گورے ہاتھ دے اندر روٹی موجود ہے آپ نے فرمایا تنہوں پوکھ لگی ہے نا جی سونے چھلے والے آپ پوکھ لگی ہوئی ہے آپ نے فرمایا لے روٹی کھا لے جڑے میں روٹی پکھ لیے ادھی روٹی میں کھا رہی روٹی عطا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کرم فرمایا تشریف لے گئے میں جس میں لے ادھی روٹی کھا لے پھر میں ستا رہا وہاں خواب کی بات ہے جڑے میں اٹھیا ادھی میرے کوئی بچی میں ہوں کیا تے میں میں کیا جڑی کھا لئی اور کھا لئی جڑی ادھی ایسی وہ آج بھی ایسے لے گی میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے فرما دینے میرے ہاتھ اندر موجود ہے تے جنوں مانگتے نوں کچھ لبا ہوئے ساری دنیا آنکھیں دیندہ نہیں ساری دنیا آنکھیں دیندہ نہیں تے جدے کھل کرم دی خیرات موجود ہوئے وہ تنی نہ کہہ سکتا وہ تے نیا آنکھیں سبا و سوزا سادی کسے دا مال میری مٹھی وے چھوے دے سارے آکھنے بخیئی لے میں تنی نہ مندہ چونکہ دا مال میری مٹھی وے چھے انہیں کہا رضویہ تیرا جمع دلی خرچ کر تے انہوں پوچھاں گا نہیں ساری دنیا میں آن دی روے جو نہیں ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بیس نہ کر ہوش میں آب اور بھی کچھ مانگ اور بھی کچھ مانگ اللہ اکبر تے اسی دے آنیا جنانو ملدہ ہوگی آن دینے تے جنابے بھر خیرہ لگتا رہا ماں تو لے تلالے وہی روزہ شیموں مو کر کے آن دے آنگے سدا و سدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ سدا و سدا سارے مل کے آنکھو سارے مل کے آنکھو سدا و سدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ سدا و سدا روے تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنہوں لب دائیں میری دعوت انہوں ہیں سدا و سدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ سدا و سدا روے تیرا دوارا آہا روے تیرا دوارا آیا دوارا آیا رسول اللہ سدا وسدا روے تیرا دوارا آیا رسول اللہ جتے ہلند ہے غریبہ دا گزارا یا رسول اللہ جتے ہلند ہے غریبہ جنہیں مدینہ منبرا گئے ہو انہیں وکھیا ہوئے گا منظریں جس انہیں دروب اسلام دا توفہ پیش کر کے روزہ شیم واجہ شیف دے سامنے سنیری جالیاں دے سامنے انسان واپس باہر نکل دا ہے بابل بکی والی سہے تو باہر نکل دا ہے پھر موقع مل جان دا ہے کادے واس تے پھر بندہ یاون دا ہے ریاض و جنہ شریفہ دے وہ تیرا کے نفل و نوافل دا موقع میں جان دا ہے کبے کندے تھے کبی سہے تو روزہ شریف ہے تے سجی سہے تو ریاض و جنہ شریفہ اے قدو جدو انسان کی بلاشی فرمو کر کے نماز پر دا ہوئے یا بیٹھا ہوئے اس و لے بائیں کندے تھے انہوں دا ہے روزہ شریف ہے کبرِ انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بہی نہ بہی تھی وہ منباری رہو تھا تم میرے آزل جنہ فرمایا میرے کارٹو لے کے میرے منبار تک اے جنی جگہ ہے اے جنہ دیاں کیاریاں وچوں کیاری جنہ دیاں کیاریاں وچوں کیاری یہ ماں بہی نہ بہی تھی میرے کارٹو لے کے وہ منباری میرے منبار تک اے درمیان آری جگہ جنی ہے رو دا تم میرے آزل جنہ اے روزہ تم میرے آزل جنہ ہے یعنی جنہ دیاں روزیاں وچوں روز آئے جنہ دیاں کیاریاں وچوں کیاری ہے ان توجہ نظرہ بات سمجھ لو کبرِ انور تو لے کے ممبر شریف تک ماں بہی نہ بہی تھی میرے کارٹو لے کے کبرِ انور کے تھے وے اسے کاروے چھے اے تھو لے کے تے ممبر تک اے جنی جگہ ہے جنہ دے باگاں بچوں باگے مزارِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی او تھے یہ مزارِ سیدنا صدیقِ اپ رضی اللہ تعالیٰ نووی او تھے یہ مزارِ سیدنا فروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نووی او تھے یہ اے جگہ ہوئے جنی جنہ دیاں کیاریاں وچوں کیاری ہے کاری ہے کوئی نکار نہیں کر سکتا بلکہ جنہیں اس نے بیعث کر دینے ہیں اونا دیاں کتاباں اندر بھی روایتیں موجود ہیں جنہیں تائیدارِ صداقتِ بارے غلط گلہ کر دینے ہیں حضرتِ سیدنا فروقِ آزم دے بارے غلط سلط بول دینے ہیں یہ اونا بھی کتاب اللہ یعظو فقی اس لئے اندر بھی یہ روایت موجود ہیں ماں بھائی نہ بھائی تھی ممن بھاری راؤتا تم میرے آزر جنہ اے جنہ دی کیاری ہے اے اے جنہ دی کیاری ہے جتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فرمانے جتے شیخین کریمین طیبین طاہرین حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر حضرتِ سیدنا فروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نومہ یہ بھی جلوہ فرمانے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرتِ سیدنا فرمانے اللہ اکبر امامِ آلِ سنتِ رحمت اللہ بڑی پیاری بات کر گئے تھے اللہ حضرتِ عظیم اور برکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائبِ امامِ آزم ابو حنیفہ حضرتِ مولانا امام الشاہ احمد رضاقہ فاضرِ بریلوی محدثِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کمال کی بات کر گئے آپ فرماندنے اس طرف روزے کا نور اس سمت ممبر کی بہا مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِمْبَرِ میرے کار تو لے کے میرے ممبر تاکھ یعنی میری کپڑے انور تو لے کے میری ممبر تاکھ اس طرف روزے کا نور اس سمت ممبر کی بہا اس طرف روزے کا نور اور اس طرف ممبر کی بہا بیچ میں جنت کی پیاری 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 وَحَوَا بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری وَحَوَا یہ ایک پوری کیاری ہے جلی جنت یا کیاریاں مِچو کیاری اس سمت روزے کا نور اس طرف نمبر کی بہار پیچھ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ تُسی طرح لفظ واہ واہ نو سمجھو اللہ حضرت رحمت اللہ کیا پرواز پہ لفظ واہ واہ لکھ گئے کبھی کسی بات کا لطف آئے نہ اندر سے بندہ خوش ہو تو بندہ کہتا ہے واہ واہ کیا کہتا ہے واہ واہ کیا بات ہے واہ واہ کیا بات ہے کیا شان ہے یعنی یہ تاجب ہے کہ یہ جگہ سبحان اللہ واہ واہ کیا بات ہے روزہ تم میری آجت اللہ واہ واہ سبحان اللہ ادھر روزے کا نور اور ادھر من پر کی بہار روزہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور من پر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو درمیان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو درمیان میں جگہ وہ پیاری پیاری سوڑی سوڑی کیاری واہ 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 خورے سمجھی گئے ہو تسیل ادھر روزے کا نور ادھر ممبر کی بہار سبحان اللہ درمیان میں جنت کی پیاری پیاری سونی سونی من مونی کیاری واہ واہ آئے 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 ذرا تھوڑا سا عالم تصورات میں پہنچ ہونا ادھر روزہ شریف ہے ادھر ممبر شریف ہے درمیان میں سبز کارپٹ بچھا ہوا ہے وہ جہاں تھے جہاں تک سبز کارپٹ ہے وہ ریاض الجنہ ہے میں تو تسی سلام پیش کر کے اتھے داخل لگیا ہوں پہلا قدم رکھیا ہے خودر روزہ ادھر ممبر درمیان میں جہاں ہم جانے لگے ہیں حاضر ہونے لگے ہیں یہ شرف پانے لگے ہیں یہ پیاری پیاری کیاری واہ واہ اتنی پیاری پیاری کیاری واہ واہ ادھر سے مور لگی ادھر جنت کی کیاری میں واہ واہ سمجھا رہی ہے یہ اللہ اکبر اس طرف روزہ کا نور اس سمت ممبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ اور آگے سنو کیا کہتے ہیں آہ ادھر کرتے ہیں صدق اس انعام کے قرب اس اکرام کے یہ لفظ آپ نے سنا ہے اکرام و تکریم عزت اکرام کیا مطلب ہے بھئی تجھے میرا اکرام ہی کرنا نہیں آیا کیا مطلب تجھے تعظیم ہی نہیں کرنی آئی تجھے عدب ہی نہیں کرنا آیا تجھے سلیکہ ہی نہیں ہے کہ عدب کیسے کرتے ہیں تکریم کیسے کرتے ہیں اکرام اگلے کا کیسے کرتے ہیں ریکارڈ کیسے دیتے بات سمجھا گی ہے یہ اکرام ہے سنیے امام سنت رحمت اللہ کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں صدق اس انعام کے قربان اس اکرام کے صدق اس انعام کے قربان اس اکرام کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے دون عالم میں تمہاری وہاں سن یا تو آڑی آئیتھے بھی وہاں تو آڑی اوتھے بھی وہاں کوئی سمجھ آئی گے کوئی نہیں ہے دوبارہ پڑھو اس کو چسل ہو یا مزال ہو امامی آل سنت کا کلام ہے صدق اس انعام کے صدق اس انعام کے قربان اس اکرام کے سونے آلہ نے جراتوانو انعام عطا کیتا ہے جراتوانو اللہ نے تظہیم عطا فرمائی ہے اکرام عطا فرمائے اس تو سیواری جائیے اس تو صدق جائیے اس تو نسار جائیے صدق اس انعام کے قربان اس اکرام کے صدق اس انعام کے اور قربان اس اکرام کے کہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری فہوا اللہ اکبر مدینہ منورہ کی ویسے تو ایک ایک جگہ ایک ایک انچ بڑا بابرکت ہے مدینہ منورہ سے نسبت رکھنے والی ہر شہر بڑی بابرکت ہے واجب التعظیم ہے فہاں خواہو مسجد نبوی کے اندر ہو خواہ مسجد نبوی سے باہر ہو پورے مدینہ منورہ میں پورے حرم شریف میں جو حرم مدینہ ہے ہر شہی بڑی بابرکت ہے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا غبار المدینہ شفاء من الجزام اب جو ترجمہ سن کے چپ رہا پھر وہ چپ رہے گا پھر نہیں وہ بولے گا غبار المدینہ شفاء من الجزام اوکمہ کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوکور کی بیماری ہو گئے مدینہ من افراد غبار مدینہ من افرادی قرد اپنے گوڑن جسم سے پالوے پڑا تیرا کم میں شفاء دینا میرے رابطہ کم میں اب جہاں قدمِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگے اس جگہ اس دھرتی کا مقام یہ ہے کہ اس کی خاک شریف اس کا غرد و غبار شریف یہ جزام یعنی کور کی بیماری کے لیے بھی شفاء ہے تو جسم کے نیخوش نصیب سانجڑے بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ خود اپنا یہ دلہ والا گوڑا گوڑا ہاتھ مبارک بھیرے ہیں فیروڑ جسم کے نیپا گاڑے سا جی حضرت عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شیب کی حدیث ہے یہدین قتل ابو رافی یہدین قتل کر نماز سے گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم سے قصد آخفیہ فرمایا اڑا دیو قتل کرو واپس آنڈ لگے ڈگ گئے لاتھ ٹوٹ گئی پیر پہیانے چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ چلے آکے آئے فرمایا کی گا لوی حضورو انہوں قتل کیتے تھے دیواروں پار لگے نہیں ہوتے ڈگ گئے لاتھ ٹوٹ گئی ہے فرمایا لا صدی کرو لا صدی کرو لا صدی کی تھی یہ دلہ والا گورا گورا شفاہ والا ہاتھ پھیریا فرمایا چیک کرو ہڈی ٹھیک ہے دھرتے نہیں بلکہ ٹھیک ہوگئے ملکہ ٹھیک ہوگئے تو جو جسم سراپہ شفاہ ہو سراپہ برکت ہو اس جسمِ انمر کو اتنی اللہ نے شاہ دا کی ہو پھر جو شاہ کی نسبت اس کے ساتھ ہو جائے گی پھر اس چیز میں بھی اللہ شفاہ کی کوئلٹی کو رکھ دیتا ہے غبار المدینہ تے شفاہ من الجزام اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فرمایا کہ جو بندہ استطاعت رکھے کہ مدینہ منورہ میں مرے اچھا یہ استطاعت کی میں آئے گی کہ مدینہ منورہ میں مرنے کی استطاعت کیسے ہوگی دیرہ لالے کو سبیل اختیار کرے کو رستہ کڑے دے واسدے کو کاروبار کر لے لندن دے کاروبار چھڑو انگلیند دے چھڑو پاکستان دے چھڑو باکستان دے کاروبار چھڑ گئے کاروبار کرنا ہے تو مدینہ منورہ میں جا کے کرو نالے رینہ نصیب ہوئے نالے مسجد نویدیاں بہارہ نصیب ہون اتھے لیا کے کرو کاروبار پانچ وقت دی نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ہم سائیگی بیچ پڑو سرکار دے کور پڑو جی پانچ وقت دی آزری تا جد واسد مسجد نوید شیفہ جاؤ اتھے کاروبار کرو تا جی تو مہود دا پروانہ آوے ہیں تا جی تو کاروباری بندہ ہوئے اتھے تو نہ کردہ کوئی بھی میرا کاروبار ادھر ہے بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع آئیں یموت بالمدینہ تی فل یموت بے ہا جینا استطاع در اکھنا ہوئے جو مدینہ منورہ آوے چھوٹ ہوئے انہوں چاہیدہ کے اتھے مرے اتھے ہیں جینا استطاع رکھ رہے ہیں انہوں چاہیدہ کے اتھے ہیں مدینہ منورہ بے ہا یعنی مدینہ منورہ میں فوت ہو وہ وجہ کیا ہے فرمایا فَإِنِّي أَشْفَاؤ لِمَنْ يَمُوتَ بِهَا مَنْ اُدِي شَفَاتْ كَرَانْغَجِرَ مدینہ شیوی فوت ہوئے گا دسو موہی لگی کے نہ لگی نہ لے کاروبار دا کاروبار نہ لے اگلا کام سوٹ لیا نہ لے اتھو دا سدہ نہ لے اتھو دا سدہ کی خیال ہے با سمجھائی کوئی نہیں آئی اور اس سے وجہ تو سیدنا فروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ دے ہوں دے سانیلی روایت بخاری شیفتے اندر موجود ہے جو پہلا میں پیش کی تھی ہے ترمزی شیفتے اندر موجود ہے مشکا شیفتے اندر موجود ہے ملعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے مرید مراد پنجی لکھ مربع ملدے حکمران ابائی لکھ مربع ملدے حکمران نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے سوسر باگ حضرت سیدنا فروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ دعا مانگ دے ہوں دے سانیلی روایت اللہم مرزکنا شہادتن فی سبیلے کا واجل موت فی بلا دے رسولے کا حضرت فروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا کر دے ہوں دے سانیلی رب العالمین شہادتی موت آوے آن موت نہ ہووے تب ہی موت نہ ہووے جدو مرا شہید مرا جدو دنیا تو جاوا جا میں شہادت نوش کر کے جاوا تو دجھے دعا یا اللہ میری ہے اس مدینہ منوراتو بار بلکل شہید آئے ہوا جدو شہادتا جا میں نوش کر کے سرزمین مدینہ منوراتو بے سرزمین مدینہ منوراتو بے کیوں بجائے ہوئے جے موت آوے مدینہ وچ تو پھر سمجھا حیاتی ہے جے موت آوے مدینہ وچ تو پھر سمجھا جا حیاتی ہے مدینہ منوراتو بے جا رہے ہیں جس جگہ تے جانا اور کسوں ناکستہ کام نہیں جنوں بھلایا جانا ہے اوہ یہ اندائے جنوں سے دیا جانا ہے اوہ یہ اندائے اتھے بڑے بڑے ہوسائے نے بڑے بڑے قتبائے نے بڑے بڑے ابدالائے نے اتھے جا کے مدینہ منوراتو بے فضا میں جدو سالم ہوگو ایک عجیب قسم دی خوشبو محسوس ہوئے گی کائلات اندر ایسی خوشبو نہ کوئی کمپنی تیار کر سکیئے نہ صبح قیامہ تک تیار کر سکنیئے جیسی خوشبو مدینہ منورا دی مدینہ اندر اللہ نے پیدا فرما دیتی قدیم موقع ملے تے گالے یاد رکھے آجے قدیم موقع ملے جاندہ اے نہ کیوں روٹی تھنڈی لبیئے اے نہ یا کیوں دیں کھٹا لبائے اے نہ کیوں ناشتے دا سواد نہیں آیا اوئیونا چیزانو اپنے اندر رکھو جننو مدینہ شیف دی ہوا لگی ہوئی میں ہمیں پہلے ہی آندہ ہوں دا سامبی یار ہوتھوں تو اسی چیزان چوک لے ہوندے ہو کھجوران لے ہو مدینہ شیف دیاں اب باقی چیزان کیوں لے ہوندے ہو جتو میں بعد اندر آپ پہ گوھر کیتا نا میں کہا نہیں اے ڈکنا نہیں چاہی دا کیوں اے اتھوں جڑی شہر لبنی انہوں اتھوں جی واہ لگی ہے جیڑی او تھوڑی انہوں مدینہ شیف دی واہ لگی ہوئی میں اپنا پھر ہو خود ہی بدلیا اپنا ارادہ اپنا ویو چینج کی تا اس تے میں کہا نہیں جیڑی شہ مدینہ شیف تو آوے سبحان اللہ سبحان اللہ اے او شہر مکہ تے شہر مدینہ ہیں جنہاں گلیاں دے پیرے اللہ دے فریشتے دین دینے اللہ دے نائے تھے تاؤن داخل ہو سک دیئے بیماری نائے تھے دجال داخل ہو سک دائے آسانوے کے آقادے گلیاں محل تسی بھی بیکھو میں بھی پھر بیکھا جا کے ولی غوث بیٹھے نے رامانو مل لے ولی غوث بیٹھے نے رامانو مل لے فریشتے بھی جھک جھک کہ بیکھا پہ تھلے آئے آئے فریشتے کی ویندینے فریشتے ویندینے یا اللہ اسی اکوری جانے پر تواری نہیں ہوں دی اے جڑا پچھلے سال بھی آیا جی پچھلے سال بھی ہو کے گئے آئے 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 فریشتے بھی جھک جھک کہ بیکھا پہ تھلے آئے 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 پر اگلی گل بڑی مزے دیئے آئے آئے فریشتے بھی ویندینے تیرہب کی کر دے خدا پی سلاما خدا پی سلاما دیتوفے پیاد کردی سوالا سوالا رب بھی سلام پہ ایدہ پہ رب بھی سلام پہ ایدہ خدا پی سلاما دیتوفے پیاد کردی خدا پی سلاما دیتوفے خدا پی سلاما دیتوفے پیاد کردی خدا پی سلاما دیتوفے جنہوں لوگ ہوندے نے مدینہ منع براتو پچھنوالے اسیوی ہوندی 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 دسو مدینہ منع برات کیسا ہے کوئی گل سنا ہو تو مکدی سنا نھوالا ہے جی مکان آئے مدینہ شہر دی تکی شانے پوچھنے مدینہ شہر دی تکی شانے پوچھنے پیادہ شہر ہے پس بلے بلے پیادہ شہر ہے پیادہ شہر ہے پس بلے بلے آگادہ شہر ہے حضرات اس چاندی اٹھانہ تاریخ میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذنورین رضی اللہ تعالیٰ نے آبدی شہادت ہوئی چاندی کی نہیں ہے پندرہ اسی انشاءاللہ جڑا جمعہ آرہے ہیں نا حضرت سیدنا عثمان پاک حدیعہِ اقیدت پیش کرام puts پھر اسestو اگلہ جمعہ جڑھا اے گا اے اُchtِيَقم مُحررم الحرام حضرتِ سیدنا فروبِ عاظم رضی اللğہ تعالیٰ نا دی شہادت اونہ�� جمعہ پھر اسیدنا فروبِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ ہنگا حدیعہِ اقیدت پیش کران pre اس سیدنا ہرہے گا اُحرم شیخ دے ساڑے جمعہِ شہادت آمد� انشاءاللہ شروع ہو جانگے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعْلَى وَبَرَكَاتُو